بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب فارمز ہم پڑھ رہے ہیں اور ان کا اڈوانس لیول پڑھ رہے ہیں آج ہم تین ورڈ فوکس کریں گے بظاہر آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ ورڈ جو ہے یہ ورب جو ہے آپ کو آرڈی آتے ہیں ان میں تو کوئی confusion والی بات نہیں یہ بہت آسان سی بات ہے لیکن جب ہم example کے طرح جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں میں کیوں میں نے ان تین ورڈ کو چنا آپ کے لئے پہلی بات ہے جی فال فال کی ہوگا فالن یہ تھرڈ فارم ہوگی اور اسی طریقے سے دوسرا ورڈ ہوتا ہے فیل یعنی فیلی ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب تا ہے to cut a tray اس کی جو فارمز ہوتی ہیں وہ فیلڈ فیلڈ ہوتی ہیں اگر اس کی میں سیکنڈ اور تھرڈ فارم لکھوں تو یہی فیلڈ فیلڈ ہوگی اب وہ confusion یہ آتی ہے کہ جب اس کی سیکنڈ فارم کہیں use ہو رہی ہے اور اس فیلڈ کے درمیان confusion create کر رہی جائے یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یعنی فال کی سیکنڈ فارم ہے یعنی فیلڈ کی فسٹ فارم ہے یہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ اور ہم اگزمپلز میں اس کو clear کریں گے اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہوتی ہے بی فال بی فال کا مطلب ہوتا ہے کسی calamity کا ٹوٹ پڑنا کسی آفت کا آجانا حادثے کا آجانا اس کو کہتے ہیں بی فال ٹھیک ہے تو وہاں اس کی فارمز کیا ہوتی ہیں بی فال بی فیل بی فال ہے یہ تین فارمز ہوتی ہیں چلیں جی درہ اگزمپلز کی طرف جاتے ہیں کہ پتہ چل کرتے ہیں کہ واقعی کی confusion ہے یا آسان سے game تھی خامقائی ایک ہم نے extra video کا پیٹ بڑا ہے ایسی بات نہیں ہے پہلی sentence کو دیکھیں لکھا ہوا he fell اور felled off the table کیا آنا چاہیے اس میں he felled off the table یہ والا آنا چاہیے یا یہ والا آنا چاہیے کہ he fell off the table کونس آنا چاہیے آپ کے خیال میں تو میرا خیال میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ والا آنا چاہیے جس کا مطلب ہوتا ہے گرنا فال fell fallen اور یہ felled کی second form ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تو یہاں درہت کو تو کاٹا نہیں جا رہا تو لہذا یہ تو نہیں آ سکتا اس کا مطلب یہی آنا چاہیے چلیں دوسری اگزمپل پر غور کرتے ہیں اس کے مطابق یہاں پر کیا آنا چاہیے اس میں آپ دیکھ لیں کہ لکھا ہوا the man felled or fell the tree آدمی نے درہت کاٹا ہے تو درہت کاٹنگ انگلیش کیا ہوتی ہے fell اور اس کے second form کیا ہوتی ہے felled تو یہ والا آنا چاہیے یہ والا نہیں آنا چاہیے کلیرو کی بات چاہیے اب تیسی کنفیوجن ہے جی بی فال میں اب دیکھیں سنٹینس لکھا میرے گاؤں پر آفر ٹوٹ پڑی یہ کہنا چاہ رہے تو کیا آنا چاہیے فال کا مطلب گرنا ہے ایک قیامت میرے گاؤں پر ٹوٹ پڑی یہ آنا چاہیے آر بی فیل آنا چاہیے تو بی فیل آنا چاہیے اس کا مطلب ہوتا ہے آفر ٹوٹنا فال 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 آفر کے ٹوٹنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے تو یہاں پہ آپ دیکھا جائے تو یہ آپ یوز کریں گے یہ پہلے والا آپشن اکلیمٹی بی فیل آن مائی ویلیج ٹھیک ہے کہ قیامت میرے جو ہے گاؤں پر ٹوٹ پڑی تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم اگزامپلز میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو یہاں آسان سے لگتی تھے کہ جی فال فیل فالن سیدھی سی تو سر بات ہے اور فیل 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 سر سیدھی سی بات ہے اور بی فال بی فیل بی فالن یہ بھی سیدھی سی بات ہے یہ سیدھی بات جب ہم ایررز میں جاتے ہیں تو سیدھی نہیں رہتی یہاں کے کنفیشن کریئٹ ہو جاتی ہے اور اس قسم کے سنٹینس ہم کریکشن کرنے کے لیے آپ کو دے دیتے ہیں جس میں آپ مسٹیکس کرتے ہیں تینکیو